سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ بس ٹھیک ہی ہیں کیونکہ تھوڑی سی نا طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے اس سے چار پر دن تک ویڈیو بھی نہیں آئی اور کچھ بھی نہیں کر پائی میں میرے چینل پر سمجھ لینا ویڈیو ڈال پائی نہ کچھ دیکھ پائی کہ کیا ہو رہا ہے یوٹیوب پر کیا نہیں ہو رہا تو بس پچھلے دنوں بہت ہی زیادہ طبیعت خراب رہی بچیوں کی ہنائے اور حریم کی تو کافی زیادہ تھی ان کو وومٹنگ بھی لگی ہوئی تھی اور نزلہ اور زکان بھی تھا اور پھر آہستہ آہستہ عبداللہ و زیفہ پھر اب بلاسٹ میں میرا نمبر آیا اب میں ابھی ہو گئی چکی ہوں بیمار تو نزلہ ہوا ہوا ہے کافی زیادہ لیکن آج تھوڑا سا بہتر ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی وائس آور ہی کر لیتی ہوں اور نہ ویڈیو بنا لیتی ہوں تو جی یہ 17 دسمبر کی ویڈیو ہے یہاں پر ہماری شادی کی سالگی رہا تھی انیورسٹی تھی ہماری تو یہ بس ہسپر نے چھوٹا سا کیک لے آئے تھے اور ساتھ میں میری براؤن لے آئے تھے اور میرے لیے پھول لے کر آئے تھے اور جی ساتھ میں تھا پھلیٹر تھا چکن کے ساتھ تو بس پر یہ ہم نے چھوٹی سی گھر پر ہی کر لی تھی میرا ارادہ تھا کہ میں کیک گھر پر ہی بناوں گی اچھا سا بٹ کیا ہوا جی طبیعت نہیں ٹھیک تھی بچوں کی تو پھر کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کیا یہ بھی بس عبداللہ زیفر نے کہا تھا کہ پاپا پاپ لے آنا نا تھوڑا سا کر لیں گے تو پھر یہ ہسپرن لے آئے تھے ورنہ میرا تو کچھ بھی کرنے کو موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جب بچے بیمار ہونا تو پھر کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کر رہا تھا ان کو بس دیکھنے کوئی حریم کی کچھ زیادہ ہی ہو گی تھی اس کو وومٹنگ گھرا لگی بھی تھی دن میں تھوڑا بہتر رہتی اور رات کو تو اس کی بہت زیادہ طبیعہ خراب ہو جاتی تھی تو خیر جی یہ ہم نے ہماری انیورسٹری اس طرح سے سیلیبریٹ کر لی تھی چھوٹی سی پھر ہو گیا جی نیکس ڈے اور بچے چلے گئے تھے سکول اور ہسپڑ نے یہ سامنے سے ڈرائیوے وغیرہ سارا کلین کیا تھا اور پھر اب وہ سالٹ ٹرال رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا سالٹ ٹرالنا اور سامنے دیکھیں سکول کی بھی نا ڈرائیوے پہ وہ چھوٹی گاڑی آئی ہوئی ہے جو سنو کو ساف کر رہی ہے کیونکہ جی ویدر اتنا کولڈ ہوا ہوئے نا ان دنوں میں یہ پورا ویک بہت زیادہ کولڈ بتائی ہے اور دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے اتنی ٹھنڈ میں میں تو کہہ رہی ہوں میں جب سے کینیڈا میں آئی ہوں تو مجھے فرس ٹائم ہی اتنی زیادہ ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے ورنہ عمومن یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس بار تو کمال ہی ہو گیا یہ تو پورا ہی بڑا تھنڈا گزر رہا ہے تو ہسپنڈ ادھر سالٹ ڈال رہے تھے کلین شلین کر کے تو بس پھر ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ڈالراما ڈالراما ہم کیوں جا رہے تھے ڈالراما سے میں نے لینے تھے سریم کے لیے گلافز کیونکہ جو اس کے پہلے والے گلافز سے وہ پھٹ چکے تھے اور کچھ خراب سے بھی ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو اس کے لیے نئے لے آتی ہوں ویسے ہم لوگوں نے جانا تھا والمٹ جانا تھا لیکن والمٹ تھوڑا سا دور پڑتا ہے ہمارے گھر سے تو قریبہ دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو ہو جاتی تو یہ ڈالراما گھر کے پاس ہی ہے یہ دو تین منٹ کی ڈرائیو پر ہی ہے تو ہسپنگیتے ہی چلتے ہیں اور ادھر سے ہی لے آئیں گے اتنی تھنڈ میں گھر سے نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا لیکن جب کوئی چیز چاہیے تو پھر نکلنا تو پڑتا ہی ہے تو میں نے جو یہاں سے شاپنگ کیے وہ میں آپ کو گھر جا کر آج کی ویڈیو میں ہی دکھا دوں گی تو ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے دل راما پہ ہمیں تقریبا 20 سے یا 30 منٹ لگے ہوں گے اور ادھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ جی کافی زیادہ راش ہوا تھا دل راما تو آج پھول ہوا تھا ایسے لڑکا جیسے فری میں ہی چیزیں مل رہی ہوں کافی زیادہ راش تھا لوگ بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے تو بس اب بھی گھر چلتے ہیں ہماری شاپنگ ہو گئی تھی اور اب آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینلنگ پر نئے ہیں فرس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر دیں پریس تا بیل آئیکن اور کمٹس کر کے بتائیے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور گھر چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں یہ ہے جی میری شاپنگ جو میں نے کی ہے تو چلیں اب اس کو کھولتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے کیا کیا چیزیں لیتی تو سب سے پہلے تو میں دکھاتی ہوں جی گلاف جو میں لینے کے لیے گئی تھی یہ والے میں لے کر آئی ہوں حریم کے لیے کافی اچھے ہیں گرم ہے کافی اور ڈبل ہے نا اوپر یہ ویلورٹ کی طرح ہے اور اندر سے نا کافی گرم ہے یہ اور یہ والی میں نے حریم کے لیے کیپ لیے اس سے یہ کہ اس کا فیس بھی کور ہو جائے گا اور سر پہ بھی نا پوری اچھی طرح سے کور ہو جائے گے تو یہ اس نے اتار لیا تھا سٹیکر اور پہن کے بھی دیکھ لی تھی اس کو اچھی لگی یہ اور ساتھ میں ایک یہ میں لیا تھا یہ میں نے نہیں لیا ہسپر نے لیا تھا وہ کہتے ہیں فیس کو نا کور کرنے کے لیے جیسے یہ صحیح ہے یہ نیک بھی کور ہو جائے گی اور فیس بھی کور ہو جائے گا اور یہ ساکس لی تھی میں نے یہ کافی اچھی لگی ہے لانگ ساکس ہیں تو یہ میں نے اپنے لیے لیتی ہیں اور کافی وام ہیں اور جی کیا لیا تھا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہے صاحب نے میں نے لی ہے جی اینائیہ کے لیے لیگیز لیے اور سوکس کو پہناو نہ بطار دیتی ہے تو یہ میں نے کہا فول ہے اوپر تک پجامے کی طرح آ جائے گی اس کو اور سوکس بھی پہنی دوں گی ہوں گی جیسے تو ایک یہ دو کا پیر تھا تو مجھے اچھا لگا پھر میں نے لے لی تھی نا میں نے کہا پجامے کے نیچے اس کو پہنا دوں گی ٹائٹس کی طرح اور ساتھ میں اب جیسے کہ چھٹیاں ہونے والی یہ بچوں کی تو پھر میں نے یہ ایک کے لیا تھا یہ اس طرح سے نا کٹنگ ہوا ہوئے اور اس کو جوڑ کے نا فنیچر بنانا جیسے یہ ڈبے بھی بنا ہوا اس طرح سے اور ساتھ میں اس میں کلر بھی دیئے ہوئے تھے یہ میں نے ہرین کے لیے لیا تھا تو میں نے کہا چھٹیوں میں وہ اس کام سے لگی رہی گی اس کو دے دوں گی میں ہرین کو ہی کرنے کے لیے ایک یہ ڈبا لیا تھا میں نے فوائل شیٹس کا اور یہ پیر لیا تھے جو میں برطند ہونے کے لیے یوز کرتی ہوں اور ساتھ میں ہنجی وائپس ہیں انائے کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے ایک لیا تھا جی یہ ریک لیا تھا یہ کیبنٹ کے نیچے کی طرف لگا دوں گی نا اس پر جیسے کپ وغیرہ ہنگ کرنے کے لیے تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا چلو لے جاتا ہوں اچھا لگ رہا اس پر کپ وغیرہ ہنگ ہو جائیں گے تو ایک میں نے یہ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے تصویر میں یہ ہوا ہے تو یہ میں نے لے لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیا لیا تھا اور یہ تھا جیسے 3 ڈالر کا تھا یہ اور ایک ہسپنڈ نے لیا تھا یہ ٹول کا سیٹ ہے جیسے اس میں یہ کافی سارے ہیں مجھے نہیں پتا بھی کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہسپنڈ کے کام کی چیزیں ہیں تو یہ ایک انہوں نے لے لیا تھا اور میں نے لی تھی یہ بیکنگ کرنے کو دل کر رہا تھا میں نے کہا کپکیکس پناوں گی تو یہ میں نے ایک ٹریل لی تھی کپکیکس کے لیے اور اس میں ٹویلپ بن جائیں گے نا ایک وقت میں تو یہ میں نے لے لیے تھے اور جو کپکیکس کے جو یہ ہوتا ہے اس کو کاغیس لیتا ہے نیچے کا ایک پیکٹ اس کا لے لیا تھا ساتھ میں میں نے سپیچل آز لیے تھے یہ دو ہیں تو یہ بھی مجھے کافی اچھے لگے جو ڈیفرنٹ شیپ ہے ان کی یہ دو کا پیکٹ تھا تو ایک میں نے یہ لیا تھا اور ایک ہی میں نے لیا ہے جی بٹر کا جو باکس ہے میرا جو ٹوٹ گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میرا ٹوٹ گیا ہے تو یہ میں نیا لے کر آئی ہوں اور یہ وڈ میں تو کافی اچھا اور ایک ہرین کے لیے وارٹر بوٹل لے لی تھی اور اس کے علاوہ کیا تھا جی ایک ہی فائل شیٹ کی رول لیا تھا میں نے یہ بھی ختم ہوا ہوا تھا آپ کو بتا اس طرح کے سٹوڑ پر جب جاؤ نا تو چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ اچھا یہ چیز بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو بس میں لینے تو ایک دو چیزیں گئی تھی ہمیں لے گا یہ ساری چیزیں ایک میں نے یہ سپون لیا تھا جو میرا پہلے والا ہے وہ خراب ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اور ساتھ میں یہ باکس ملتے ہیں یہ کافی اچھے رہتے ہیں کسی کو کوئی کھانا وغیرہ دینا ہونا تو اس میں ڈال کے دے دو یہ کافی صحیح رہتے ہیں ایک میں نے یہ لے لیا تھا ایک ڈسٹ بھی نہیں تھی اور یہ پلاسٹیکل سپون لیے تھے اور جی کیا ہے یہ لیے تھے میں نے آئیسنگ بیگز لیے تھے یہ بھی اچھے لگ رہے تھے مجھے تو ایک میں نے یہ پیکٹ لے لیا تھا اور اس میں میں نے حالت تین یا چار پیکٹ تھے تو کافی اچھے تھے یہ ساتھ میں میں نے یہ پلاسٹیکل کے باکس لیے تھے یہ بھی پتہ نہیں کدھر ہی چل جاتے ہیں گھر سے غائر ہو جاتے ہیں تو یہ تری تھے اس میں اور ایک میں نے پیکٹ اس کا لے لیا یہ تھی میری شاپنگ اور یہیں تک تھی آج کے ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور ہم مجھے دیں اجازت بھی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ